اس جنگ کا میدان اصل کیا ہوگا بشتر مستان عرب کا جزیلہ نبائی عرب کا شمالی حصہ مدینے سے اوپر اوپر پورا شام پورا عراق پورا فلسطین اور ترکی کا بھی دلو بھی حصہ یہ میدانی دلو لیکن اس جنگ کے لیے جو تمہین ہونی ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے ہونی ہے جو ہو چکی ہے جس کا آساس ہو چکا ہے جو جگ ہمارے پروس میں افغانستان میں لڑی گئی اور جو ہمارے اپنے ملک میں لڑی جا رہے ہیں اور جس کے بارے میں شریف اندیش ہے کہ کیا ٹرن اختیار کر لیے یہ در حقیقت کسی عظیم ترین سلیمی جنگ اس کا پیش خیمہ ہے اس کی تمہین ہے حالانکہ اثر مینا تو وہاں ہونا ہے پھر یہ کہ ان میں نقابلہ ہوگا عیسائی اور مسلمان ہوگا یہودی سامنے نہیں ہوگا یہودی صرف آخری مرحلے میں آئے گا سامنے وہ ملی آج کی گفتل کا موضوع نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا مرحلہ آئے جس میں تباہیاں آ رہی ہیں جس میں جو ہمارے اوپر ہلاکتے آنے والے ہیں اُترگر کر رہا ہوں یہودی جو ہے لیکن ساری پلیننگ یہودی کی ہوگی ساری موٹی ویشن یہودیوں کی طرف سے ہوگی لیکن یہودیوں کو سامنے نہیں لائیں گے اور اس کا ایک نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیج کی آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی فوج جو ہے امریکہ لے کر آیا تھا عراق کے خلاف جبکہ عراق کو بھی اس کی ایمبیسنڈر گلاس پائی نے دھوکہ دے کر پھانسا تھا اور اس جنگ چند داخل کیا تھا صدام سے اس نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئیت کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا تیل کھیچ رہے ہیں پھر چیز جو ہے وہ بورنگ کر رہے ہیں بجائے سیدھا یوں جانے کے یوں بور کر رہے ہیں تو سرد پار سے عراق کی زمین سے بھی تیل کھیچ کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں آپ اپنا معاملتیں کریں وہ صدام ہے میں اس زبان میں کہا کہا تھا صدام سو جال دام کیا ہے دام کہتا ہے دانہ او دام سے گزر اہتائے رکھیں بلند بال دانہ او دام سے گزر وہ صدام فس گیا دام کے اندر پھر جو اس کا کچیو پر نکلا ہے وہ آپ کو معلوم ہے لیکن یاد ہے آپ کو یہودیوں کو سامنے دیل آیا گیا انہیں بٹھا دیا گیا وہ کہہ رہے گیا ہمارے تو ہمیں خطرہ ہے صدام کے اگر مزائید آگئے ہم پر ہم کیا کریں گے کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ ہم دیتے ہیں پیٹریوٹ مزائید یہ لئے گئے ہیں اگر کہیں سے کوئی مزائید تم پر آئے گا تو پیٹریوٹ جو ہے وہ فضا میں جا کر اس کو ختم کر دے گا پہلی برتبہ یہ سنا بھی اسی وقت تھا جیسے افغانستان کے جہاد میں سٹنگر مزائید پہلی دفعہ سنا تھا اس لئے پیٹریوٹ مزائید یہ یہودیوں کے لئے گئے تھے اس لئے کہ امریکہ کے کہنا یہ تھا کہ اگر تم ساتھ نے آوگے تو یہ عرب جو سارے ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی چھڑ جائیں گے اتنی بڑی کونیشن جو ہر میں ملی ہوئی ہے پھر وہ نہیں رہے گا یہی معاملہ اس پوری مسئلے میں ہوگا ابھی جو جو عظیم ترین صلیمی جنگ آنے والی ہے کہ بظاہر تو عیسائی اور مسلمان حقیقت میں عیسائیوں کے پیچھے اصل تاپس پلیڈنگ یہ سارا یہ ہو نہیں ہوگا یہ بات بھی میں آپ سے ارز کر دوں ایک تو میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہمارے لئے یہ تو سب سے بڑی پیشنگ ہوئی السادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسے آپ نے فرمایا اس میں کسی غلطی کا پیمکاری نہیں لیکن ڈوائنپی کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑا فلسفی ہے ہمی تاریخ کا اس نے 1950 میں یہ لکھا ہے the world and war یہ اس کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے the war in the 21st century will not be between capitalism and communism because communism will not be able to sustain but the war in the 21st century will be between the Christians and Muslims یہ ٹوائنپی کا خول ہے یہ مجھے ایک کتاب سے ملا ہے وہ کتاب ہے ایک hit man جس نے کہ اپنے تجربات لکھے ہیں امریکہ کا ایجنٹ تو اس نے اپنے جرائن کا جو ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ملکوں کے اندر economic تباہی میں جائی ہے hit man economic hit man confessions of an economic hit man جان پرکیم نام ہے اس کتاب میں یہ کتاب یہ مقبولہ مجھے وہاں سے ملا ہے حوالہ وہ کیا کہتا ہے اس سمانے میں جنگ کیا ہو رہی تھی یہ ہو رہی تھی کمیونزم اور کیپیٹلیزم کی ذر بھی آنیتا ہے cold war تھی وہ hot war نہیں ہوئی تھی اس لیے دوروں طرح ایٹمک باب رکھے ہوئی تھی ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے تواہی دوا جائے گی برباد ہو جائے گی دوریا ختم ہو جائے گی اس لیے وہ detenant جو ہے اس کی وجہ سے جنگ hot نہیں ہوئی cold ہوئی ہے اور بھار ڈالر خرد ہوا ہے اس کے یونزم کے راستہ روکنے کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ خلاب میں بھی خلا نمر پہلا روسی کے آئے وہ آگے نکل گئے تھے روسی امریکی تو کام رہتے یہ تو آگے نکل گئے ہم اس کا مقابلہ کیسے کرے گے لیکن جاہی بھی ہے اب آخر فلسفی یہ ہوتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک عام آدمی جو کچھ دیکھا ہاں ہوتا ہے اس سے آگے کیا دیکھتا ہے ماضی پر بھی لگا ہوتی ہے اور مستقبل پر بھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کومنزم will not be able to sustain حالانکہ اس وقت جنگل کی آپ کی طرح بڑھ رہا تھا کومنزم لیکن پرائیل بھی کہہ رہا انہیں سے مرکاس کے در کومنزم will not be able to sustain ہاں اب جو جنگ ہوگی اچیسری صدی میں وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیہ وہی بات کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیشنگ مجھے پیشنگ